خانے نے کہا میں اندر وڑا ہوتے ہو میجر نے کہا میجر نے کہا اللہ خیر نہ لائے ہو کہا اللہ علمانہ نے کہی بچ ٹیٹرہ کا مکم بھئی تم نے کل صبح دس بجے کچھری میں ڈی سی کے عدالت پر مسلم لیک کا پرشم لے رہا ہے اور ساتھ نعرے بھی لگانے ہیں اور تمہارے ساتھ دوسرا جو مقرر ہے اس کا نام ہے میرے لطفلی جو آج بھی زندہ ہے آج اج کل بھی اللہ رفضہ لے زندہ اور جان محمد جڑا مشہور آدمی ہے جان صاحب اوزہ بتی جائے اسی مالش رہن دے بھی میں نے کہا جی میں نے مزاق کیا میں نے کہا جی وہ تیسری آدمی کا نام بھی تو میں بتائے کہنے دے کہ نہیں وہ میری عادت سے آپ کو پتا ہے آپ دونوں اگر کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے میں نے کہا اوہ تو مجھے آپ کیاڑر کا پتا ہے چلو اور اتھے اتھے بانس تعلق ہونڈایا لیکن احتیاطاً منو بانس لے جانے میں نے کہا اگر ہو سکتے نہ ہوئے یا پیدا نہ ہو سکے یا کچھ نہ ہو سکے میں نے کہا انڈو اس عدی رات اسنو صویرے دن وے لے تمام پولیس منو جان دی کہ سیاسی ورک رہے اور مسلملک دا ورک رہے اور جیٹیشن شور رہے دو گرہ فوج کلوتی ہے تمام کچھرین انہوں نے آتی چلتا ہے نال پولیس کلوتی ہے تا انہوں نے کہا میں نے کہا کہ اگر بانس چند ہے تو میں دبے گی مار لے سا لیکن بانس جڑے ہے تو یہ لی جانا بنو پکڑ لے سن میں چانے بھی نہیں ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں خیر یہ میں آیا تو میں نے امیر اتفلی نے سلاک کی تھی ہے میں نے کہ اس طرح کر اجھے کار دے بیچی بیٹھ رہے ہیں میں نے انہوں کے امیر صاحبی کم تک کرو میں نے کہا یہ ٹوک رہے جو لے چھوڑے نایا میں چھوڑ لیا نا میں نے کہا یہ کیا کرنے میں نے کہا بس منہوں ترقیب آگئی میں انشاءاللہ اسی ٹوکرنل کمیاب ہو سا میں نے کہا تو یہ سرکار کے میرے پیچھے پیچھے آئی جا کچھ فاصلے ہوتے ہیں بڑا فاصلہ جیسو وہ اس زمانے در ریڈیو پاکستان جیتے ہوں دے آج کارے ننگا ناچ کلتا نوہ بنگے جیتے ہوں دے آیا چیرے سی باری نالی چھوڑا جا بنگلہ اسے چاہیا تا اورے پیسی میسی ہونا دنے جنی ہے سارا میدان ہوں دایا خوشے میدان تا اسے چاہر مانے کہ اتھے اگر منو رکھا گیا پکڑا گیا تا تو غیب ہو جائیں گی اگر میں انہوں سے لنگ گیا تا تو وات منو جانگی لوٹریز قبلی درازے بار واپس ہو جائیں گی تو تے ملیں میں انہیں کچھے رین چھو ملکیا ترے کولا جاسا اوی ہویا جیسو کت میں اتھے گیا ریڈیو پاکستان دے بوید اتھے سکھ کھلو تایا انہیں کہ ہر میں کھلو گیا کہ جی کہاں سے آرہے ہو کہ جی ہم تو بس صفائیوں وقفائیوں کرتے ہیں اور بس فرصت مل گئی ہے تو ہم آبا جا رہے ہیں اپنے گھر تمہارا نام میں نے کہا عیسی مسیح وہ اس وقت سے میں نے کیا ہے کہ اس دی سی دے کوٹ دے سمڑی عجبی ہو موجود ہیں خاکروپان یا کوٹران جیل دے بار تو آج بھی موجود ہیں اگر تسی جاؤ تو آج بھی موجود ہیں تو میں نے انہوں توکہ دینے دی خاطر میں نے کہ عیسی مسیح میں نے کہ یہ دیکھیں توکرہ میرے سر پر ہے اور بانس میرے آت میں ہے جاڑو آچھا جاؤ اوہ منہ کام منہ دلیل کے کام ہوگی ہے میں گیا ہوا بانس سٹھے ہوتے اور پھر اسی طرح صدہ کچھ رہے ہیں جانگیریوں میں نے میرے ساہب نکے میرے ساہب کم تا میں نے کر چھوڑے بھگے انہوں نے سویرے دیکھتے ہیں سویرے نو ساڑے نو میں جیسے کچھ رہے ہیں پہنے دس ویدر ٹیم آیا پہنچا ہوں تو مفتی مشتاک ہوں دایا تھانیدار آیا مفتی نسار و مفتی شن مشتاک دو پر آیا مر گئن دوڑا مفتی نسار جاڑایا ایرنڈی ہے جھٹنے مدرسے کھول آج بھی انہوں نے دیکھا رو تھے ان تنگی جنہیں بلین زمین میں مینند بڑے اچھے خانوادہ لوگ ہیں اور اے ملک آیار ملک آیار پانجاب دینگا اے بھی انہوں نے پانجا ہے او آیا شرکی دنسپیکٹر اوزا اوزا شرکی دنسپیکٹر ہے اور او منو جان دیا کیونکہ انہوں نے سالتالک ہے مفتی مسگو جان دیا خان دیا خان دیا خان دیا خان دیا بینو جیو جنال تو انہوں نے سیان دیا ہے کہ بہت خطرناک جی آدمی ہے انہوں نے میرے ایک سیاسی نام ہے اس میں بلایا جس خود میں اندر والنا ہوتا ہے دو تکلوت ہے اور شہر سکتا ہے کہ انہوں پتہ بھی ہوئے کیونکہ بتوانوں تکی ہے پہلے تو انہوں نے کہا لارڈ صاحب کیسے آئے ہیں اے میرے سیاسی نام ہے لارڈ ویول میرے نام آیا انہوں نے نہیں لینے لوگ ہو اے ایدھر آف کر دیں گیشہ میرے غلط کہ انہوں نے نکل گیا ہے انہوں نے کہا لارڈ صاحب کس طرح آئے ہو میں نے کہے تھے یار ایک آدمی تاریخ ہے میں اس تاریخ مکتانے آیا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کوئی کم نہ کریں کہ میرے وہ سی مسئبوت بان جائے انہوں نے دو دفعہ کس طرح کہتا میں نے کہ مفتی صاحب تو اڑا اپڑا کم ہے میرا اپڑا کم ہے تو اسی میں تاریخ کی آیا ہوں تو اسی جو کوئی انہیں میرے پچھے ایک آدمی لگا لیتا ہے باہر حال کس طرح میں وہ صاحبی وہ میرے لطفل بھی میرے نال پہ چکر کھائی جاندہ ہے میں نے انہوں نے کہا کہ میں چپلیں لازاں اس درخت تلے وہ درخت انہوں نے بتلا جاتا ہے اس دیچی دے کورٹ دے بالکل ایک درخت چڑھایا جب ایک شاک بالکل اسے ہوتی آئی تو میں نے انہوں نے اندازہ لے لیتا ہے بس وہ میں نے میرے نکلیں میں نے میرے چپلیں سنبھائی لیں باقی میں چھڑ سنبھلی دیتا رجی ہوتے بجو انہوں نے اس آدمی نے ڈاگ جائے کہ میں صد ہوتے چڑھا ہوں ہوتے یونین جیک نو اگ لگا جیتی ہے ہوتے پھر ہوتے اپنا پس ملے کی دن اٹھوکے ہم انہوں نے لے کے رہیں گے پاکستان اور ڈینہ اٹھے تمام کورٹ سے جتنے تاریخوں والے ہیں سارے جمع ہو گئے اور پھر اٹھ اسی پھر ایک جلوس نکلا اور مفتین موشتاک آیا کہ انہوں نے کہا انہوں نے کون لائسیا منہیں گا انہوں نے تو لائسے تو انہوں نے سٹھنے منہوں میں جیسے پھر جیل منہوں پہنچائے ایک سال دی سزا منہوں ہوئی ہے اور اٹھے ایک ڈاکٹر ہے اندو میں اسی طرح نارے مارنا ہے لے کے رہیں گے پاکستان دینا ہوگا پاکستان بڑھ کے رہیں گے اندوستان اندو نے آئے پڑے مسلمان کا انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے بڑیاں چیخہ مار دے ہیں انہوں نے آج بھی میرے کمرک چو درد ہے انہوں نے بات پتہ لگ سی اور جس دن میں نے سزا ہوئی ہے جیل لیوچ ساڑھا ساڑھے عدالت لگی گئی تو میں نے ایک سال سزا کر دیتی نے تو میں نے اس نے مجسریٹ نکیا وہ بھی اندو آیا تو میں نے کہا کہ بس یہی آپ کی طاقت ہے تو اس نے کہا کہ اس نے آپ ریڈر نکیا ہے مالا خدادات در رہنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے صاحب پاکستان بنتے نظر آرہا ہے وہ بھی پکا مسلم لیئی ہے تو انہوں نے کہا کہ کس طرح دیکھو اس کی نموچ ہے انہوں نے دڑی ہے ایک سال سزا با مشاکت میں انہیں سلائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بس آجا آخری سوار ہمارے ملک سے دیتی پاکستان میں جلوکہ نے کم کیتا ہے پاکستان بران گیا ہے قائم ہو گیا ہے اسی بعد کچھ لوکہ نے بڑے فائدے بھی اٹھائیں دل پل اس کرانے نے بھی مولدی ساتھ کہ کچھ فائدہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں یہ ہے میں یہ رونا رونا ہوں کہ انہوں نے مقابلے جو انہوں نے کل تک ایک ایک پیسی بسیاریان ہے اور انہوں نے کارا کے انہوں نے پیرنوات لگا دیا ہے آج کل عرب پتی تک کروڑ پتی بڑھ گیا ہے اور آغا زمان شان اللہ تعالیٰ بخشے خدا بخشی ہوں ضرور بخشی بڑے اچھو سے کرانے لے انہوں نے تعلقایا سارا خاندان تو وہ کھانتے کھاتے پیتے لوگ گئے ایک سارا خاندان یعنی میں بڑے بڑے فخر نال کیا ہے کہ میں نے خود روٹیاں کھا گیا ہے دوپیار دی بی رات دی بی گو اس سے رویا ہے کہ ترہ ترہ چار چار رات ہوتے پی رہے ہیں کمردامان دی نال تو وہ کھانتے پیتے لوگ آج کلو نے دی حالات جیلے میں دیکھنا ہوں تو من رونا تا جاندے کہ ای جنے لوگوں نے اس ملک دے بڑھا لیا ہے اپنے رتبہ در خیال نکتے ہیں اپنے مریدوں بڑے مرید اس کے سامنے بھی ہو سنگی جنے انہیں دے اس نے دیکھا نہیں ہے پلڑ گیا اس نے کہ وہ آجی سے اغزی کے پہ کر دیں ملکی تقسیم پہ کر دیں یہ بھی ہو سکتے ہیں انہیں کوئی فائدہ ملی فائدہ اور اس طرح بھی ہے میں تو انہوں پھر کہنا ہوں کہ اگر ساڑے حکومتے ہیں نواز شریف نہیں اور بھی وزیر آزم کو زرین جتنے وزیر آزم سرات گزرین ماں سے وہاں خان عظم خان عبد قیم خان دے کہ یہ شاید ایک دو دفعہ اٹھے آئے ہوں لیکن میں خیال نہیں گئے کہ انہوں لوگوں نے انہوں لوگوں نے یا اس قسم دے اور لوگوں جس طرح دونوں میں نے خان محمد کا سائدہ ذکر کیتا ہے انہوں نے کوئی نہیں بطرے لوگ اس طرح آئین کہ میں بعض اوقات کسی جگہ شفی مارکٹری جو دکان تھے بیٹھنا ہوا تو اتھے آکے کہنے جی ایک دو روپیہ تر دیو تو میں جس طرح انہوں دیکھنا ہوا تو انہوں نے چو اکثر لوگوں نے جنہوں نے کہ لے کے رہیں گے پاکستان در نعرہ لگایا ہے اس طرح کارو باری لوگ ہے اس طرح انہوں نے انہوں نے جو آردی روٹی خدا دیندہ ہے اچھکل دو روپیہ مانگ دیں تو وہ لوگ جو لے کے مال پیدا کرنا جانے ہیں انہوں نے طریقے آنے ہیں اور لائن تے لگیں تو میں بارو پتی جو جنے بڑی مہروانی بڑی مہروانی میں مشکور ہوں گا توہاں نے میں تیار بھی نہیں آئے سو سے لیکن بس